گولڈ نکالنے کے لیے یہ کچھ ہمارے خان بائی لگے ہوئے ہیں یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ طریقہ کیسے نکال آ جاتا ہے سونا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی یہ دھیریان سے لگی ہوئی ہیں ریت اور بجری کی یہ جو یہ ساری ان خان صاحب نے لگائی ہیں یہ یہاں سے سونا نکالتے ہیں اور یہاں پہ دو پیچھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ زمین کو کھوٹ کے بیچ میں سے ریت اور چھوٹے چھوٹے کھوٹیاں وہ نکال کے لاتے ہیں مزدور لوگ ہیں اور سونا یہ بھی بتا رہے تھے اچھا ہان بھائی مجھے یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا گل بادر گل بادر اچھا تو یہ کب سے کر رہے ہیں آپ یہ کام دو تین سال ہو گئے ہیں اچھا تو سونا نکلتا اس سے اچھا تو ابھی تک کوئی کامیابی ہوئی کوئی نہیں اچھا ابھی تک نہیں نکلا صبح سے جو لگے آپ اچھا یہ یہ مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے نیچے یہ جو لگایا ہوئے آپ نے یہ کارپٹ ہے اچھا یہ کارپٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا جب آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو یہ باقی ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی نیچے ریت وغیرہ تو جو سونا ہوگا وہ ان کے اندر پھنس جائے گا تو بعد میں پھر کس طرح آپ اس کو نکالیں گے اچھا اچھا یہ چھوٹی سی لکڑی کی چیز ہے اس پر ڈالیں گے تو وہ بیچے نیچے بیٹھ جائے گا اچھا یہ دیکھیں جی یہ ایک بھائی لے کے آئے ہیں تو کیا نام ہے بھائی آپ کا فضل سونا نکال رہے ہیں چاہیے دیکھیں جی یہ پروسس ہے پانی ڈال رہے ہیں یہاں سے پانی نیچے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدیوں سے لوگ یہ کام کرتے آ رہے ہیں آج تک یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ جو میری معلومات اس میں یہ ہے کہ پرانے جو کمپیوٹرز تھے ڈیسٹاپ ان میں جو پروسیسر اور چپس لگی ہوتی تھیں جو آئی سی وغیرہ سے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا سونے کا پانی چڑھا ہوتا تھا وہ بھی پشاور کی طرف ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ بڑا زور و شور سے وہ کام جاری ہے لوگ اس میں سے سونا نکالتے ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایک قدیمی آپ کہہ دیں کہ ایک طریقہ ہے سونا نکالنے کا ہے اچھا خان بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا سونا ایک دن میں نکلا ہے کتنے پیسوں کا زمین زمین کا بات ہے زمین اچھی ہو تو اس میں سے نکال آتا ہے کتنا آٹھ دس ہزار بیس ہزار اچھا نو ہزار تین سو کا ایک دن نکلا تھا روز یہ کام کرتے ہیں آپ اچھا روز کرتے ہیں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ دیاری لگ جاتی ہے دیاری لگ جاتی ہے بس ہزار بارہ اچھا 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 ٹھیک ٹھیک حالانکہ دیکھیں جی سونا جو ہے وہ ایک لاکھ سولہ ہزار روپیہ تولہ ہے اور اب ان کی مزدوری آپ دیکھیں کہ ایک دن میں یہ ہزار بارہ سو روپیہ صرف کما سکتے ہیں یعنی کہ اتنا کلیل مقدار میں سونا نکال سکتے ہوں گے یہ محنت بہت زیادہ ہے جی ہم لوگ صبح سے شکار پر لگے ہیں اور یہ بھائی صاحب سونا نکال رہے ہیں یہ ڈھیریاں لگا رہے ہیں بار بار کچھ لوگ ادھر بھی لگئے ہیں دوسری صرف بھی اور جگہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ان کی محنت ہے بہت محنتی لوگ ہیں خان بھائی یہ دیکھیں آپ اس کو بولتے ہیں اصل محنت ہم لوگ تو اپنی گاڑی میں آئے ہیں سکون سے شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اچھا خاصا کھا بھی کہ سکون سے گھر جا رہے ہیں اور اصل محنت یہ ہے ہمیں قدر نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریاء بنتا ہے تو یہ سمجھ لیں گے کہ قطرہ جمع کر رہے ہیں ان کی زندگی یہی ہے خان بھائی آپ ادھر ہی رہتے ہیں پاس ہی لاہور سے آئے ہیں اچھا لاہور سے آئے ہیں تو یہاں پہ بھی رہ رہے ہیں کسی جگہ بس ہم آتے جاتے رہتے ہیں اچھا آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک تو یہ کہاں سیل کرتے ہیں سونا اگر نکل آئے تو اچھا مولا منصور میں بھی اور کامرا میں بھی ہو جاتا ہے ٹھیک تو یہ اس کے خالص ہے سونا یہ خالص ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی اس میں وہ کوئی کاٹ وغیرہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ خالص ہونا نکلے گا ٹھیک تو جب یہ سارا کٹھا کر کے اس کو آپ پگلا کے ایک بنا لیتے ہیں گولی یا اس طرح ٹھیک یہ کوئی پتھر لگ رہا ہے کچھ نکلا ہے پتھر ہے ہاں دیکھاؤ ذرا یہ کون سا ہے بکری ہاں بکری یہ اورجنل ہے اصل یہ کوئی پتھر نکلے جی بتا رہے ہیں گوی مجھے تو نہیں بتا اس کے معامل بارے میں ہاں اصل ہے یہ شیڑ دے گا نا اسے اس کو دیکھیں نا یہ بیچ میں اسے شیڑ دیتا ہے یہ کچھ ہے ضرور لیکن مجھے اس کا بتا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ خان بھائی کو بتا ہے اللہ کرے یہ اصل ہو ان کا کچھ روزگار بن جائے تو یہاں پتھر تو ہو سکتے ہیں چلیں جی اللہ برکت ڈالیں جی اللہ آپ کو آج کچھ کمائی دے ہماری یہی دعا ہے تو انشاءاللہ آپ محنت جاری رکھیں اوکے جی اللہ حافظ ترہائے سندھ اور بے خوبصورت پانی اور زبردست قسم کا موسم کل رات سے ہم لوگ یہاں ہیں شکار تو اتنا خاص نہیں ہو سکا لیکن انجائے خود کیا ہے ہم نے یہ سامنے بھیڑیں جا رہی ہیں جی ویشی پال رہے ہیں لوگ جنگل بھی آئے دس طرف ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ تب تک کے لئے جی آج کے لئے یہی ایک محنت تھی جو میں نے آپ کو دکھانی تھی خان بھائی لگے ہوئے تو انشاءاللہ نیکس کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے آفیس